اللہ نے اختیارات سے تجاوز کیا قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا سو بہت موجود ہیں احتساب عدالت میں سماعت قدران نیب کے دلائل شہباہ شریف کی پیشی کمرہ عدالت میں شدید رش اور افراد افری جج نجم الحسن کو شہباہ شریف کے وکلا اور نیب حکام کو اپنے چیمبر میں بلانا پڑا غیر متعلق افراد کمرہ عدالت سے باہر چلے جائیں رش کے بائی سماعت کیسے ہو سکے گی جج کے ریمارکس شہباہ شریف کو بات میں کمرہ عدالت میں بلائیا گیا اور کیس کی سماعت ہوئی سابق ویزریالہ پنجاب شہباہ شریف کو بکتر بن گاڑی میں نیاب آفس میں عدالت تک لائیا گیا سیکیورٹی کے پیش نظر پہلے خالی بکتر بن گاڑی کو احتساب عدالت داخل کروایا گیا جس کے بعد دوسری بکتر بن گاڑی لائے گئے جس میں شہباہ شریف موجود تھے کارکنوں کی ایک بکتر بن گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی بکتر بن گاڑی کے اوپر چڑھ گئے شہباہ شریف کے حق میں نارے بازی دھکم پیل کارکنوں اور پولس کی ہاتھ ہپائی ایک کارکن بے ہوش ہو گیا خاج امران نظیر بھی گاڑی سے گر پڑے سماعت کے بعد شہباہ شریف کو سخت سیکیورٹی ہسار میں واپس نیاب آفس پہنچا دیا گیا پارٹی کا ایتی گرفتاری مرکزی رہنماں حمدہ شہباس تلمان شہباس درانہ سناؤلہ نون لیگ کے ترجمان مریم آرنگزیب سائرہ افضل تارد ملک احمد خان میر لاہور مبشر جاوید ڈیپٹی میر نظیر خان سواتی میاں مشتبہ شجا سمیر اللہ خان خاج امران نظیر سمیت نون لیگ کے دیگر اہنماوں اور کارکنوں کی بڑی دادات احتساب آدالت پہنچی پولس نے کئی کارکنوں کو آدالتی حدود کے باہر نکال دیا صرف حمزہ شہباس اور سلمان شہباس کو آدالت میں جانے کی اجازت ملی شہباس شریف کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا نواز شریف کے بعد شہباس شریف کے گرفتاری سیاسی انتقام ہے حکومت اوچھے ہتکنڈو پر اتر آئی نواز شریف نون لیگ کو دیوار سے لگائیں گے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا حکومت ایسے اقدمات کرے گی تو کارکنوں کا ردعمل فطری ہے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی احتساب آدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو شہباس شریف کو کمرائے آدالت کی بجائے ٹیمبر میں پیش کیا گیا تمام ترحالات کی ذمہ دار حکومت ہے کارکن احتجاجی کال کے بغیر پہنچے اسمہ بخاری بہت جلد حکومت کے مزید سیاہ کارنامے عوام کے سامنے آئیں گے شاہستہ پرویس ملک کی احتساب آدالت کے باہر لاہور نیوز نے گفتگو حکومت نیب کو استعمال کر رہی ہے رانستناولا جالی منڈریٹ سے بننے والی حکومت اپنے انجام کی طرف چل پڑی ہے صوبے کا ترقی دینے والے عوامی لیڈر سے سیاہ سے انتقام لیا جا رہا ہے خواجہ امران نزی شہباس شریف نے قوم کی اربو روپے بچائے شہباس شریف کی گرفتاری شہر میں ممکنہ احتجات کے باعث علی انتظام یا انتجاوزات کے خلاف آپریشن غیر معاینہ مدد کے لیے روک دیا آپریشن بلا تفریق ہوگا حالات کو مدنے زر رکھتے ہوئے دوبارہ شروع کیا جائے گا ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائر انمارو الحق سانہی مورل ٹاؤن پر دوبارہ جی آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست سپریم کورٹ نے عوامی تحریک کے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے پنجاب حکومت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محکمہ پروسیکیوشن قانونی حیثیت مطالق جواب دے عدالت سانہی مورل ٹاؤن کے مقدمہ کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی بجائے ہفتے میں دو روز کرنے کا بھی حکوم ٹرائل کورٹ کو استغاثہ میں سرکاری افسران کو بھی عدالت میں طلب کرنے کا حکوم جی آئی ٹی کے دوبارہ تشکیل عوام تحریک کے سربراہ تاہر القادری نے سپریم کورٹ میں خود پیش ہو کر دلائل دیے جی آئی ٹی نے اپنی مرضی سے یک طرفہ شہادتیں ریکارڈ کی حکومت دباؤ کی وجہ سے ہمارے قواہ پیش نہیں ہوئے تاہر القادری استغاثہ زیر سمات ہو تو جی آئی ٹی تشکیل دی جا سکتی ہے یا نہیں چیف جسٹس کا استفسار اس سے پہلے بھی مختلف واقعات میں جی آئی ٹی دوبارہ تشکیل دی جا چکی ہے تاہر القادری کا جواب سابق کمیشنر آور سیز پاکستانیز کمیشنر افضال بھٹی نے سپریم کورٹ کو تنخواہوں کی مد میں حاصل کی گئی رقم واپس کرنے کی کیندہانی کروا دی افضال بھٹی اپنا پلات فروخت کر کے رقم جمع کروائیں اور اس کے بعد بیرونے ملک جا سکتے ہیں چیف جسٹس طبی فصلے سے متعلق از خود نوٹس میں پنجاب حکومت کو فصلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے جگہ تعمیر کرنے کا حکم محلت کے باوجود کام مکمل نہ کیا گیا تو زمداروں کے خیلاف کاریوائی ہوگی جسٹس میاں ساکر بن ساتھ گورنر پنجاب چولدی محمد سیور سے بہاو دن ذکیرہ یونیورسٹی ملتان کے سینئر پروفیسرز کی ملاقات یونیورسٹی کے انتظامی اور تعلیمی اعمور پر گفتگو ہوئی اور چیف اوف نیوال سٹاف اور پاکستان ہوکی ٹورنمنٹ نیشنل بینک اور سویج سردرن گیس پائپ لائن کی ٹیمیں پہلے سمی فائنل میں مد مقابل دوسرا سمی فائنل وابڈا اور ایس این جی پی ایل کی ٹیموں کے ماں بینٹ کھلا جائے گا